ایک جنگل میں ریش منام کی چڑیا رہتی تھی جو بہت ہی شریف بہت زیادہ نیک چڑیا تھی پانچوں وقت کی نمازی اور روزے رکھا کرتی تھی اس کو ایک دن روزے میں روزہ لگنے لگ گیا اس نے سوچا کہ اپنے سبھی دوستوں کی دعوت کروں لیکن اس کی حمت نہیں ہوئی تو اس نے حمت کر کے اسامان کی ٹوگری لے کر چل دی اپنے دوست کے پاس جیسے ہی اپنے دوست کے پاس پہنچی اپنے دوست کے پاس آ کر بولی بہن آج روزہ ہے تیری بھی دعوت ہے اور میں سب دوستوں کی دعوت کروں گی لیکن روزہ لگ رہا ہے میری حمت نہیں ہو رہی ہے جانے کی آ چل سامان خرید کر لاتے ہیں مارکٹ سے تو بھی ساتھ چل اس کی دوست سن کر بولی ہاں ہاں ریشما پریشان کیوں ہوتی ہو میں بھی ساتھ چلتی ہوں اسی طرح دونوں نے حمت جھٹا کر ساتھ روزہ کا افتاری کا سامان خریدنے کے لئے گئے دونوں سامان لینے کے لئے چل پڑی آہستہ آہستہ جانے کے بعد دونوں مارکٹ میں پہنچ گئی وہاں پر پہنچنے کے بعد دونوں نے دکاندار سے سامان لیا دکاندار نے سامان ان کو دے دیا بولا بہن آپ کی بھی دعوت ہے آپ بھی آئیں گی وہ سامان لے کر واپس چل پڑی سامان لے کر کے بہت تھک چکی تھی ہار چکی تھی اسی طرح بچوں انہوں نے روزہ میں بھی حمت کر